آر یو کمفرٹیبل؟ آر یو کمفرٹیبل؟ اچھا جی یہ جملے نہ بکتے ہیں کہ یار انسان کو کمفرٹیبل رہنا چاہیے دو دن کی زندگی ہے کیا باغ دھوڑ کرنی ہے ایزی رہو بندہ الٹیمیٹ تو یہی ہے نا ٹارگر کے انسان پیس میں رہے تو بس کمفرٹیبل رہو کھاؤ پیو موج کرو بس یہ جملہ کیسا ہے؟ بکنے میں تو اچھا ہے لوگوں کو جس بات کو تسکین ملتی ہے یہ بھی کوئی موٹیویٹر ہے جو کہہ رہا ہے یہ رہا ہم کرو بس وہ جیسے ایک شخص ہے نا وہ جاتے ہیں اور وہ ساحل سمندر میں ایک شخص لیٹا ہوتا ہے سکون ڈاٹ کوم میں یوں سویا ہوتا ہے اسے جنجوڑتا جا کے کہتے ہیں کیا کر رہے ہو کہتے ہیں کیا کروں کہتے ہیں یار سوئے ہو یار کوئی کام کرو اس دنیا میں ایک بار آتا ہے انسان کچھ کر لو کہتے ہیں کیا کر لوں کہتے ہیں یار اٹھ کے فیشنگ کر لو سات سمندر ہے اتنی فیش ہیں کہتے ہیں فیشنگ کروں گا کیا ہوگا کہتا ہیں دکان بنا لوگے تو پھر یہاں پر ساری ٹریڈنگ کرو گے یہاں پر جتنے بھی یہ فیشنگ آتے ہیں ان کو تم سپلائی کرنا شروع کر دوگے کام تمہارا بڑے پر مانے بہتا ہو جائے گا کہتا ہیں کام اگر بڑے پر مانے بے ہوگا پھر کیا ہوگا کہتا ہے یار پھر یہ جو سامنے اتنا بڑا بنگلہ نظر آ رہا ہے تو یہ سی فیسنگ جو بنگلہ یہ تمہیں مل جائے گا تم اسے خرید لینا کہتا ہے اچھا میں اس کو جب خرید لوں گا تو پھر کیا ہوگا کہتا ہے یار جب تم اس کو خرید لوں گا لوگوں کا خواب ہوتا ہے کہ سمندر کے کنارے اتنا بڑا بنگلہ لینا تو جب تمہیں یہ بنگلہ مل جائے گا تم سکوم کی نیند سونا کہتا ہے وہی تمہیں گرل وہی تمہیں گرل تم نے آگے جگہ دیا تو کچھ لوگ کتنی خوبصورت بات یہ کلیپنگ کریں ان کے لئے آپ کا کمفرٹ دیکھیں اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ نہایت ہی بے فکوف انسان ہیں اور بے فکوف ہونے کے ساتھ ساتھ کس کے بھی ہوئے ہیں اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے آپ اس کی بات ہے کسی طریقے سے پتہ چل جائے تو کیا آپ کہیں گے واہ کیا خودشناسی ہے میں اپنے بے فکوف ہونے پہ بڑا راضی ہوں مجھے خود کا پتہ چل جائے سیلف ایکچولائیزیشن مجھے پتہ چل گئی ہے کہ میں بیسیکلی ایک سست روی کا اشکار آدمی ہوں اور میں بڑا سلگش ہوں تو مجھے کچھوے کی طرح رہنا بہت پسند ہے آپ ایسا کریں گے وہ کسی سے کسی نے پوچھا نا کہ یار یہ آپ اتنے اکل مند کیسے ہوئے کہتے ہیں یہ بے فکوفوں کی وجہ سے ہوں بات یہ ہے کہ آپ جب کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی چیز آپ اس کے لیے آپ تردد نہیں کرتے ہیں آپ ایکشن نہیں لیتے کیونکہ آپ ایک کمفرٹ زون میں چلے گئے ہیں انکمفرٹ ہونا ایک پوزٹیف چیز ہے کیونکہ جب انکمفرٹ ہوتا ہے نا بندہ مثلاً اسی آپ مجھے وہی والا دوست سمجھ لیں جب آپ آئے تھے اور آپ کا لٹکا ہوا پیٹ تھا اور اس نے کہا تھا اے کیا کر رہا اے جوگنگ کیا کر اب میں نے ایس او فرنڈ آپ کو کیا کر دیا انکمفرٹ کر دیا انکمفرٹ کیا ریزلٹ کیا ملا آپ نے جوگنگ سٹارٹ کر دی نہ میں نے کوئی موٹیویشن دی نہ میں نے کہا یس یو کینڈو یو کینڈو یو کینڈو اور میں نے آپ نہ آپ کو میں نے نہ پھولایا نہ میں نے آپ کو بیسٹ کہا نہ میں نے آپ کو ایکسلنٹ کہا نہ میں نے آپ کو یہ کہا شاباش تم کر سکتے ہو نہ میں نے کینڈو ایٹیچوڈ آپ کو پڑھایا میں نے صرف آپ کو لٹا میں نے صرف آپ کی گوپے عملہ کیا آپ کو انکمفرٹ کیا آپ دیکھیں آپ پہلے ایسے بیٹھے ہوئے تھے پھر ایسے بیٹھ گئے ہیں اب ایسے ہو کے بیٹھ گئے ہیں کیوں اس کی وجہ ہے کہ جب آپ یوں بیٹھے تھے نا تو آپ ڈس کمفرٹ تھے آپ نے پھر ٹانگ سیدھی کر لی تھوڑی دیر کے بعد پھر ڈس کمفرٹ ملی آپ نے دوسری ٹانگ بھی ایسے کر لی پھر آپ نے ٹیک لگا لی تو یہ جو آپ کے اندر ان کمفرٹ تھی نا جو آپ کے اندر ایک بیچینی پیدا کی اس نے اب اس بیچینی نے آپ کے اندر تبدیلی پیدا کر دی کہ آپ نے اپنا پوسٹر چینج کر لیا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ان کمفرٹ ہے یہ جو بیچینی ہے یہ آپ کو تبدیل کر سکتی ہے